بسم اللہ الرحمن الرحیم سامپوں کی اس انفارمیشن کے بارے میں یہ ویڈیو راو ٹی وی پہ ہم بنا کے آپ کے لئے لائے ہیں یہ ذرا مختلف قسم کی ویڈیو ہے ہم آپ طور پر سنتے ہیں آئے ہیں بڑوں سے بزرگوں سے اور آؤں ریٹین میں کہ سامپ کے ایک انڈے سے بیسیوں بچے نکلتے ہیں تو یہ کامن کریٹ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ کامن کریٹ کے انڈے ہیں جن کے بارے میں ہم ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ سے یہ خلط فہمی دور کی جا سکے کہ ایک سامپ کے انڈے سے بچے کتنے نکلتے ہیں اور یہ سامپ کے انڈے سے جو بچے نکلتے ہیں وہ کس سائز کی ہوتے ہیں وہ کس طرح کی ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ میں نے دس سے بارہ انڈے حاصل کیا تھے کامن کریٹ کے انڈین کامن کریٹ کے اور ان میں سے دو انڈے ہیں جو آپ کے سامنے ہم توڑ کے اس میں سے دکھا رہے ہیں کہ اس میں سے بچے کتنی ہے یہ سفید کلر کے مرگی کے انڈے سے ذرا چھوٹے سائز میں یہ انڈے ہیں اور مذہب کی بات میں بتاتا ہوں یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ربڈ ہے بلکل یہ سخت نہیں ہوتے جس طرح مرگی کے انڈے سخت ہوتے ہیں یا شتر مرگ ویرہ دوسرے جانداروں کے بلکل نرم ہے پل پلے ربڈ کی طرح کے نرم ہے ہاتھوں کے لگاتے ہیں تو بلکل نرم فیل ہوتے ہیں یہ انڈے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس میں سے ہم بچے آپ کو انڈے توڑ کے دکھائیں گے یہ دس سے بارہ انڈے ہم نے جو حاصل کیے تھے انڈین کومن کریڈی سے عام طور پر سنکچور کہایا تھا سنکچور ہے یہ انتہائی زہریلہ سامپ ہے پاکستان میں پائی جانے والی جو تین ٹاپ سامپ ہیں کوبرا ہے سنکچور ہے انہوں یہ انتہائی زہریلے سامپوں میں شمار ہوتا ہے اور اس کے میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے کاٹنے سے جتنا زہریلہ اگر آدھے سے گھنٹے کے درمیان ٹی بی مدد پندے کو نہ ملے کو ویکسین وغیرہ سامپ سے بچا ہوگی تو وہ سامپ انسان کے مرنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا تو اس کی موت یقین نہیں ہے یہ ہم آپ کے انڈے توڑ کے ہم اس کو دکھا رہے ہیں آپ کو کہ یہ کس سائز کے بچے نکلتے ہیں عام طور پر گھروں میں سامپ کے چھوٹے سپول یہ نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سامپ کے بچے ہیں حالانکہ وہ ایک سامپ ہی ہے جو دھاگا سامپ کہا جاتا ہے اور اندھا سامپ بھی کہا جاتے ہیں گھروں میں عام طور پر کیا نہیں ہو گھروں میں گملوں میں ادھر ادھر کہیں پہ وہ نظر آجاتے ہیں وہ زیادہ میں بتاتا چلوں وہ غیر زہریلا سامپ ہے جبکہ یہ جو میں آپ کو انڈے دکھا رہا ہوں کومنکیٹ کی کومنکیٹ ہی زہریلا سامپ ہیں ٹاپ تھی سامپ ہیں جو پاکستان کی زہریلا ان میں سے یہ ایک ہے یہ انڈے ہم توڑ رہے ہیں آپ کے سامنے توڑ کے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کے بچے نکلتے ہیں اور کس سائز کے ہیں میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کیونکہ ہم نے یہ ویڈیو خود بنائی ہے ہم نے دیکھا ہے یہ سارا تو یہ سیم جیسے آہ بچے یہ ہے یہ ایک بالش سے بھی زیادہ سائز کا بچہ ہے جو اس میں سے نکلے گا آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے نکال کے ہم لا رہے ہیں اور یہ آلموس جو اب میں اس کے ماں باپ ہیں کومن کریٹس انڈیا وہ سیم اسی ہی طرز کے ہیں یہ ایک بالش سے بھی زیادہ کے اور یہ ہم نے چونکہ یہ انڈے حاصل کیے تھے اب یہ ہم نے انڈوں کو توڑا ہے ایک سے دو دن پہلے اگر ہم ان کو ایک دو دن اور ویٹ کرتے تو یہ خود بخود ہی نہ نکلنا جانا تھا لیکن اس طرح پھر ہمیں اس کی ویڈیو بنانے مشکل ہوتی آپ کے سامنے لانا مشکل ہو جاتا تو اس لئے ہم نے اس کو ایک سو دو دن پہلے انڈوں کو توڑا ہے اور توڑ کے آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بالش سے بھی زیادہ سائز کے یہ بچے جو ہم آپ کے سامنے لائے ہیں یہ نکلے ہیں اور یہ آپ کو بتاتا چون یہ جو دس سے گیارہ انڈے تھے یہ تمام کے تمام انڈوں سے بچے نکلتے ہیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں گھروں میں مرگیاں پالتے ہیں یا توتے پالتے ہیں یا پجریگار وغیرہ تو انڈے وہاں پہ دو یا چار سے ہوتے ہیں ان میں سے بھی جتنے مرگی کا انڈے ہم مرگی کا بچوں کے لئے رکھتے ہیں تو اس میں سے زیادہ نکل آتے ہیں لیکن ایک دو چار لازمی اس میں سے خراب ہو جاتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ بڑی حیران کن بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہم نے جتنے انڈے کو توڑا ہے وہ سب کے سب سے ہی بچے نکلے ہیں تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کے ان کی گروتھ اور ان کے سامنوں کی جو آئیکل ہمارے ہاں پہلے سے زیادہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں پہلے ہمارے علاقوں میں پنجاب میں سامن پتنی تعداد میں نظر نہیں آتے تھے خاص طور پر کیونکہ میں یہ فیصل آباد سے بنانا فیصل آباد میں تو کم و بش کام ہی سامن نظر آتے تھے لیکن اب کافی تعداد میں سامن نظر آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب ان کی جو افضائش ہے یہ زیادہ ہے لیکن سامن کو ہم ایز خطن آگے دیکھتے ہیں کہ نقصان دے لیکن یہ ہمارے ایکو سسٹم کا یہ اہام جوز ہے جہاں تک زہریلے سامن ہیں ان سے تو ہمیں بچوں احتیاط کرنی چاہیے آہ ان سے بچنا چاہیے لیکن یہ جو ہے آہ غیر زہریلے سامن ہیں یہ بھی ہمارے محول کے لیے فائدہ مند ہیں اور اس لیے ان کا خیار رکھنا چاہیے اور بلا وجہ ان کو نہیں مارنا چاہیے یہ میرا پیغام ہے اس ویڈیو کا کہ زہریلے سامن سے اب بچاؤ کریں کوشش کریں اگر ریسکیو کے ذریعے ہم ان کو اپنے عبادی سے اپنے لاکے سے دور بھیج سکے تو ٹھیک ہے ورنہ سہر ہے پھر مارنے کے علاوہ کوئی اپشن نہیں بچتا تو غیر زہریلے سامن ہیں ان کو مارنے سے ذرا پریز کرنا چاہیے یہ آپ کے سامنے اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے جیسا کہ کامل کریٹ کے ہم نے یہ دو انٹے توڑے ہیں اور دونوں بچے ہیں آپ کے سامنے یہ نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں کافی بڑے ایک ایک بالیس سے بھی کچھ زیادہ کے ہیں ابھی کچھ زیادہ تیز نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کو وقت سے پہلے انٹوں کا توڑ کے نکال لیا تھا وہ اتنے چست نہیں ہے لیکن دیکھنے میں ویسے ہی ایک سامن کی طرح یہ خوف زدہ کرنے والے ہیں سے لگتا کہ ابھی بھاگ پڑیں گے کاٹنے کے لیے تو یہ دوستو یہ بڑی اہم ویڈیو تھی ہم نے بنائی ذرا پہلے ہم مختلف موضوعات پہ ویڈیوز بناتے آ رہے ہیں تو یہ ذرا مختلف تھی آپ لوگوں سے سوچا کہ یہ ایک انفارمیشن ہے جو عام طور پر غلط فہمی ہے لوگوں کے درمیان پائی آتی ہے کہ ایک انڈے سے بیسیوں بچے نکلتے ہیں اور یہ وہ تو ایس انفارمیشن کو خزان کے ذریعے اس ویڈیو کے ذریعے اس غلط فہمی کو دور کرنا تھا تاکہ بستہ باب کو پتا چل سکے اور اس کے علاوہ ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہمارے محنت کی اس پر تھوڑی رسکی بھی تھی تو دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ہمارے رو ٹی وی کا چینل کو پرموٹ کیجئے اس کو سبسکرائب کیجئے اس کی ویڈیو کو دیکھئے لائک کیجئے اور دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا اور میں نے یہ کومن کریٹ کی جو بڑا سام ہے وہ دکھانے کے لیے گوگل سے پک ڈاؤنلوڈ کر کے یہ بھی آپ سے شیئر کی ہے اس ویڈیو کے انڈ میں نظر آئیں گے یہ کس طرح کے کومن کریٹ ہوتے ہیں اور یہ انڈین ہے اس کو سنکچور بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے لگو زہریلہ صاحب ہے یہ آپ کے سامنے اس کی تصویر آگئی ہے تو اس ساری ویڈیو کا دیکھنے کا واج کرنے کا شکریہ دوبارہ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے شکریہ دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ